بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹی پارٹی ہو یا گھر میں مہمان آجائیں یہ کیک بہت ہی آسان اور مزیدار ہے ایک بار ضرور بنائیے کیک بنانے کے لیے ایک برطن لیں گے اس کے اندر ایک سو پچیتر گرام مکھن اور ایک سو پچیتر گرام بھی کاسٹر شگر ڈالیں گے اور ان دونوں چیزوں کو فلیکٹرک بیٹر کی مدد سے ویسک کریں گے سلو سپیڈ کے اوپر ویسک کرتے ہوئے آستہ آستہ سپیڈ بڑھاتے جائیں گے جب یہ اچھے سے مکس ہو جائیں تو اس کے اندر انڈے شامل کریں گے تین عدد انڈے ڈالیں گے اور ایک چمچ وینیلا ایکسٹرکٹ کی ڈالیں گے یہ دونوں چیزیں شامل کرنے کے بعد اسے دوبارہ بیٹ کریں گے الیکلک بیٹر کی مدد سے اسے سلولی سلولی بیٹ کرنا شروع کریں گے اور تقریباً دو منٹ کے لیے اسے ہم نے ویسک کرنا ہے جب تک کہ مکسچر تھک اور فلفی ہو جاتا ہے بیٹر کے تھک ہونے پر اس کے اندر تیٹھ سو گرام سلف ریزنگ فلاور شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون کوکو پاوڈر شامل کریں گے یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اسے دوبارہ تقریباً دو منٹ کے لیے ویسک کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بیٹر ریزنگ فلاہ کیا ریڈی ہو چکا ہے ابھی ایک بیکنگ ٹرے لیں گے بیکنگ ٹرے کے اندر اسے ہم مکھن لگا کے گریس کریں گے آپ مکھن کی جگہ اویل بھی استعمال کر سکتے ہیں بیکنگ ٹرے کی باٹم میں ہم نے گریس پروف پیپر لگا دیا ہے اور سائڈوں کو اور باٹم کو مکھن کے ساتھ گریس کر دیا ہے یہ سارا مکسٹر ہم اس ٹرے کے اندر ڈالیں گے اور اوون کو 180 ڈگری پر پری ہیٹ کریں گے اوون کے پری ہیٹ ہونے کے بعد 30 منٹ تک اسکیٹ کو بیک کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا کیک ریڈی ہو چکا ہے اسے تقریباً دس منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تھنڈا ہونے کے بعد اسے ایک پلیٹ کی مدد سے فلپ کریں گے اور کیک کو باہر نکال لیں گے کیک کو باہر نکال لیں کے بعد اس کے بیک سے گریس پروف پیپر کو ریموو کریں گے اور دوبارہ پلیٹ کی مدد سے اسے سیدھا کر لیں گے اتنی دیر میں ہم کیک کے لیے چوکلیٹ سوس تیار کریں گے چوکلیٹ سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک برتن میں پانی گرم کریں گے اور اس کے اندر ایک بال رکھیں گے بال کے اندر دو سو پچاس گرام چوکلیٹ ہنڈرڈ ایمل دودھ اور ہنڈرڈ ایمل ہی ڈبل کریم شامل کریں گے اور اسے درمیانی آنچ پر گرم کریں گے ان چیزوں کو شامل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک چمچ بنیلا ایکسٹرکٹ اور تین چمچ گولڈن سیرپ کی جائے گی جس سے چوکلیٹ سوس کافی شائنی ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں کو شامل کریں گے اور اسے پکنے دیں گے جتنی دیر میں ہماری چوکلیٹ سوس ریڈی ہوتی ہے ہم اپنے کیک کو درمیان میں سے چھوڑی کی مدد سے کاٹ کر اس کے اوپر فیلنگ کے لیے تھوڑی سی سپیس بنائیں گے دونوں سائیڈوں سے ہم نے کیک کو کاٹ دینا ہے اور چھوڑی کی مدد سے احتیاط سے اس کا یہ پیس لگ کر لینا ہے کیک کے اندر فیلنگ کرنے کے لیے ہم کچھ کریم بنائیں گے اس کے لیے ہنڈر ایمیل دونوں کریم لیں گے اور اسے سلو سپیٹ کے اوپر وسک کرنا شروع کریں گے اسے اتنی دیر تک وسک کرنا ہے کہ یہ پروپر تھک ہو جائے اور جب آپ اسے الٹا کریں تو یہ نوچے مت گیریں اس کے بعد اس کے اندر دو چمچ آئیسنگ شگر شامل کریں گے آئیسنگ شگر شامل کرنے کے بعد اسے مزید تھوڑی دیر وسک کریں گے تاکہ یہ پروپر گاڑی ہو جائے جب ہماری کریم ریڈی ہو جائے تو ہم اسے سپیچولا کے مدد سے اپنے کیک کے اندر فل کریں گے ایکسٹر کریم کو سائلوں سے ریموو کر لیں گے چوکلیٹ سوس کو چولے سے مچھے اتاریں گے اور اسے مکس کر لیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سوس ریڈی ہو چکی ہے ابھی کیک کے اوپر جو پیس ہم نے ریموو کیا تھا اسے دوبارہ رکھیں گے اور اس سوس کو اپلائی کریں گے چمچ کی مدد سے سوس کو پورے کیک کے اوپر پھیلا دیں گے اس کے بعد اس کے اوپر ہم نے خشک ناریل سپرنکل کرنا ہے اس سے کیک کا ٹیسٹ بہت ہی نائس ہو جاتا ہے چوکلیٹ سوس مکمل طور پر کیک کے اوپر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم خشک ناریل سپرنکل کریں گے اور ہمارا کیک ریڈی ہے ایک بار یہ کیک ضرور بنائیے اور امید ہے کہ آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو تھمز آپ کیجئے اور کمنٹ کرنا مت بولیے اور مزید ریسیپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ